ہلو بچوں کیسا حال چالے امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے مذہبیں ہوں گے تو آج کی اس لیکچر میں ہم یونٹ چیک ٹو پوائنٹ وان میں کوششن نمبر ٹو سال کر رہے ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ فائنڈ ایچ سی ایف آف دا فالوینگ تو ہم نے کچھ نمبرز یہاں پر دیئے ہوئے ہیں ان کا ہم نے ایچ سی ایف فائنڈ کرنے تو یہ تو آپ پہلے کلاسز میں آپ لوگ کر چکے ہیں بہت آسان طریقہ ہے ایچ سی ایف کے ہم نے دو دو جو اینا پراسس دو میتڈز ہم نے پڑھے ہیں ایک تو ہے پرائم فیکٹرائزیشن اور دوسرا ہے ڈیویجن میتڈ ڈیویجن میتڈ توڑا ڈیفکٹ بھی ہے اور لمبہ بھی ہوتا ہے اس طرح ہم جاتے اور اس طرح ہوتا ہے لیکن پرائم فیکٹرائزیشن آسان ہے تو اس میں ہم اس کا ایچ سی ایف فائنڈ کریں گے تو پہلا ہمارا جو کوششن ہے ایٹ ٹویل اور ٹونٹی فور ہے ان تینوں نمبرز کا ہائیست کامن فیکٹر معلوم کرنا ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ان کو ابھی ہم پرائم فیکٹرائزیشن کی طریقہ سے اس کو سالف کرتے ہیں پہلا والا اٹھا لیتے ہیں ہمارے پاس ایٹ ہے ایٹ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ٹو فورز آر ایٹ پھر ہم لکھ سکتے ہیں کہ ٹو ٹوز آر فور تو ایٹ کو میں لکھ سکتا ہوں ٹو کراس ٹو کراس ٹو ان تینوں کو ملٹیپلائی کر کے ایٹ آ جائے گا دوسرا ہمارے پاس ہے ٹویل فورز کو فیکٹرائز کر دیتے ہیں پھر ہمیں اس طرح لگتے ہیں ٹو سکس آر ٹو پھر ٹو تریز آر سکس تو ٹو ٹو اور ٹری ٹو ٹو اور ٹری پھر ہی تیسرا جوار ہے ٹونٹی فور ہے ٹونٹی فور کو فیکٹرائز کر دیتے ہیں تو ٹو ونز آر ٹو ٹوز آر فور ٹو سکس آر ٹو آر ٹو تریز آر سکس ٹو 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 اور ٹری ٹونٹی فور ہم لگ سکتے ہیں ٹو کراس ٹو کراس ٹو کراس ٹری ٹھیک ہے تو یہ ہم نے تینوں کے تینوں فیکٹرائز کر دیتے ہیں اب ان میں سے کامن فیکٹر ہم نے دوننا ہے کامن جو تینوں میں موجود ہو ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھ لیں یہ ٹو تینوں میں موجود ہے ٹو اگر دیکھ لیں تینوں میں موجود ہے اور پھر یہ تو ان دونوں میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے تری ان دونوں میں ہے لیکن اس میں نہیں ہم نے وہ اٹھانا ہے جو کہ تینوں کے تینوں میں موجود ہوں اور وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ برابر ہوتا ہے کامن فیکٹرز کا کامن فیکٹرز کا پرادکٹ اس میں آتا ہے تو کامن اس سے ہم ایک ٹو لے لیں گے ان تینوں سے پھر ان تینوں سے ہم ایک ٹو لے لیں گے اور دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آئے گا فور تو فور ہمارا ان سیم ہو اچھا اب ہم آگئے پارٹ بی پہ تو یہ نمبرز ہمارے پاس ہے ان کا ایک سی ایف ہائیس کامن فیکٹر معلوم کرنا ہے تو پہلا والا آپ لوگ اٹھا لے پورٹین ہے پورٹین ہم لگ سکتے ہیں تو سیونز آر پورٹین پورٹین کو ہم اس طرح لگ سکتے ہیں کہ ٹو کراس سیون سیونز آر پورٹین پھر دوسرا ح院 اٹھا لیں ٹونٹی ہم لگ سکتے ہیں ٹو ہم دیکھ سکتے ہیں تو کراس ٹو کراس سیون اب اس میں کامن فیکٹرز ہم ڈون لیتے ہم دیکھتے ہیں ایچ سی ایف برابر ہوتا ہے ایچ سی ایف کامن فیکٹرز کا کامن فیکٹریز تو ابھی کامن فیکٹرز اس میں سے اگر ہم دیکھ لیں یہ ٹو تینوں میں موجود ہے تو ایک ٹو اٹھا لیتے ہیں ٹو کامن ہے پھر یہ ٹو ان دونوں میں ہے لیکن تیسرے میں نہیں ہے سیون یہ دونوں میں ہے لیکن بیچ والے میں نہیں ہے تو یہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ ٹو ہمارے پاس ایچ سی ایف میں صرف آگیا تو یہ ہمارا ایچ سی ایف ہو اچھا اب ہم آگے پارٹ سی پہ اس میں ٹوٹی تری فورٹی فائب اور سکسٹی ان تینوں نمبرز کا ہائیسٹ کامن فیکٹر نکالنا ہے پہلے ٹوٹی تری اٹھا لیں ہم جانتے ہیں کہ ٹوٹی تری تو ایک پرائیم نمبر ہے یہ اپنے آپ کے سوا کس نمبر پر نہیں ہو سکتا تو ٹوٹی تری پر ہی کریں گے تو ٹوٹی تری وانزار ٹوٹی تری ٹھیک ہے ٹوٹی تری ہی آتا ہے تو ٹوٹی تری ہم لکھ سکتے ہیں ٹوٹی تری کراس وان ٹھیک ہے پھر پھر ہم پھر ٹوٹی ٹوٹی پائیو ٹوٹی فائیو ہم پھر کرسکتے ہیں ٹوٹی اس کو فیکٹرائز کر لیتے تو ہم 2 پر کر سکتے ہیں 2 3 6 2 0 0 پھر ہم 2 پر کر سکتے ہیں 2 15 0 30 پھر 5 پر ہو سکتے ہیں 5 3 0 50 تو 2 2 5 3 2 2 5 and 3 تو اب اس میں کامن فیکٹرز ہم ڈون لیں گے تو کامن اگر ہم دیکھ لیں اس میں ان دونوں میں 5 موجود ہے اوپر والے میں نہیں میں 3 ہے اوپر والے میں مطلب کامن اس میں کچھ نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ہم اس طرح کریںелю مٹیپلائی amb $1 تو ہون لکھنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے مطلب میتھمیڈکس میں ہم choices کر سکتے ہیں question میں جس ٹچین جس کے کرنے پر اس پر اثر نہیں پڑتا تو ہن لکھنے پر اثر نہیں پڑتا لیکن ہم گر دیکھ لیں تو پھر ون ان تینوں میں موجود ہے تو اس کا ه سی ایم ایسی ایف پھر ہوگا آہ ون ٹھیک ہے تو ایسی ایف ہم لگتے ہیں کامن فیکٹرز اور کامن اس میں کیا ہے ون ہے صرف کامن میں ہمارا آنسر صرف آیا ون جس کا ایسی ایف ون اب ہم آگئے پارٹ ڈی پہ تو اس کو فیکٹرائز کریں گے اور ایسی ایف نکالیں گے تو پہلا ہمارے پاس ہے ترٹی ٹو اس کو ٹو پر ڈیوائیڈ کریں ٹو سیکسٹینز آر ترٹی ٹو ٹھیک ہے پھر ٹو ایڈز آر سیکسٹین ٹو فورز آر ایٹ ٹو 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 کتنے وان ٹو تری فور فائف فائف دفعہ ہم ٹو لکھ سکتے ہیں ترٹی ٹو ایس ایکول ٹو وان ٹو تری فور این فائف فائف دفعہ میں نے لے دی اب نینٹی سیکس سے نینٹی سیکس میں اچھا تری ٹوس آر سیکھ ثری آر نین اور فور ٹوز آر فائف ٹوز آر ٹن سیکس ٹوز آر ٹو ٹوز آر ٹو six تریز آر نہیں یہ نہیں آتا اچھا اب اب نینٹی سیکس دیکھ لیں نینٹی سیکس یہ بھی ٹو پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تو ٹو فورز آر ایٹ ہم نے ایٹ لے لیا وان یہاں پر آگئے سیکسھ کے ساتھ لگا لے تو سکسٹین مجھاتے ہیں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ 2 x 8 x 16 تو دبارہ 2 پر دیوائید کریں تو 2 x 8 x 16 2 x 4 x 8 x 9 2 x 2 x 4 x 2 x 4 x 8 تو دبارہ 2 پر دیوائید کریں 2 x 2 x 2 x 2 x 4 دبارہ 2 پر دیوائید کریں 2 x 6 x 12 دبارہ 2 x 3 x 6 تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ 1 x 2 x 3 x 5 اور یہ 1 x 3 1 x 2 x 3 x 4 x 5 اور ایک ہمارے پاس ہے 3 ہی آگیا اب یہ 112 ہم اٹھا لیتے ہیں تو اس کو فیکٹرائز کر دیتے ہیں 112 اس کو 2 پر دیوائید کر سکتے ہیں 2 x 5 x 10 یہ تو 11 ہے 1 یہاں پر آگے 2 x 2 x 12 تو ہم لکھ سکتے ہیں 2 x 6 x 12 اس کو دبارہ 2 x 2 x 4 1 یہاں پر آگے 16 بن گئے 2 x 10 16 ہم لکھ سکتے ہیں 2 x 2 x 4 x 8 اور 2 x 7 x 14 تو اس طرح ہمارے ہم نے فیکٹرائز کر دیتے ہیں 2 x 2 x 2 x 2 x 7 چار دپا 2 آیا ہے اور ایک دپا کیا ہے 7 x 2 x 2 x 2 x 2 x 7 جہ بینہ ہے تو اس میں سے کامن فیکٹرز ایک سی ای ای ایٹس ہمارے پاس ہوتا ہے کاممن فیکٹرز کاممن فیکٹرز کے مہ کر دیتے ہیں تو کامن فیکٹرز کے میں ہم جب جب یہ دیکھ لیں تو یہ اچھو کہیں تو 12 میں موجود ہے تو پہلے بھول Dang ہے اس میں سے ایک ٹو اٹھا لیا پھر کراس اگر دیکھ لیں تو ان تینوں میں موجود ہے تو دوسرا ٹو اٹھا لیا اگر دیکھ لیں تو یہ ٹو تینوں میں موجود ہے یہ تیسرا بھی ہوگی اور یہ ٹو تینوں میں موجود ہے تو یہ چوتہ ہوگی اب یہ ٹو تو ان دونوں میں ہے لیکن اس میں نے یہ تو اس کو اٹھا نہیں سکتے تو یہ ہمارے پاس کامن آگئے تو ان سے ہم نے چاروں ٹو اٹھا لی ان کو ملٹیپلائی کرے تو وہ ہمارا ایک سیف ہوگا تو ٹو سار فور ٹو سار ایٹ 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 ٹو سار سکسٹین ہمارے الچیم جو آر آئے وہ ہے سکسٹین اب ہم آگے پارٹ ای پہ تو اس کو فیکٹورائز کریں گے اور پیر انسر لکیں گے تو سب سے پہلے 27 کو اٹھا لیا میں نے یہ 3 پر ڈیوائٹ ہو سکتے ہیں 3 9 0 27 پھر 3 3 0 9 ہم دیکھ سکتے ہیں 3 3 3 27 اس طرح 3 3 3 اور 3 پھر یہ اس 72 اٹھا لیں 72 2 پر ڈیوائٹ ہو سکتے ہیں 2 3 0 6 ہم نے 6 لے لیا وہ یہاں پر آ گیا یہ 12 بن گیا تو 2 6 0 12 لے سکتے ہیں پھر اس کو 2 پر ڈیوائٹ کر 2 1 0 2 2 لے لیا وہ یہاں پر آگیا 18 16 بن گئے تو 8 0 16 پھر ہم لکھ سکتے ہیں تو 9 0 18 اور 3 3 0 9 تو 2 2 2 3 3 تو 72 ہم لکھ سکتے ہیں کہ 2 x 2 x 2 x 3 x 3 ڈیوٹے بات سکتے ہیں تو اب آتا ہے 90 90 ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں 90 اس طرح یہ 3 پر ڈیوائٹ ہو سکتے ہیں 3 3 0 9 3 0 0 پھر 3 پر ڈیوائٹ کریں 3 1 0 3 3 0 0 پھر 2 پر ڈیوائٹ کریں 2 5 0 3 3 2 5 یا 3 3 2 5 3 3 2 5 3 3 2 5 3 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 میں آخر میں اس لئے لکھ لیا کہ ہم کامن کو اٹھانے میں ہمارے پاس آسانی ہو ورنہ آپ لوگ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ملٹیپلائی ہے ویسے بھی تو ان تینوں 3 سے ہم ایک 3 اٹھا سکتے ہیں ابھی ایچ سی ایف میں ہم لکھیں گے ایچ سی ایف ہائیسٹ کامن فیکٹر وہ برابر ہوتے ہیں کامن فیکٹرز کے کامن فیکٹرز کامن فیکٹرز میں ہمارے پاس ان تینوں 3 سے ہم نے ایک 3 لے لیا اس طرح میں نے اٹھا کر دیا اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اچھا تو ابھی ان تینوں سے ہم ایک 3 اٹھا لیتے ہیں اب اس کی آرڈر چینج بھی کر سکتے ہیں کمیٹیٹیو لاتو آپ نے پڑھی نا یہ پرق نہیں پڑتا اس سے تو ان تینوں سے ایک 3 لے لیا ان تینوں سے ایک 3 لے لیا اب 2 ان دونوں میں ہے لیکن اوپر والے میں نہیں اب 5 اس میں ہے لیکن اس دونوں میں نہیں ہے تو پھر ہم اٹھا نہیں سکتے تو پھر ہم صرف یہ میں نے اٹھا لیا ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آئے گا 33009 تو ہمارے ایچ سی ایف نائن آگیا اب ہم آگئے پارٹ ایف پہ تو اس کا ایچ سی ایف فائنڈ کریں گے ان تینوں نمبر کا تو سب سے پہلے ہم اٹھا لیتے ہیں توڑے بڑے نمبر سے 150 تو یہ 2 پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں 3 پر بھی ہو سکتے ہیں 5 پر بھی اب جس نمبر سے کرنا چاہے تو ہم لیکھ سکتے ہیں تو سیونز آر فورٹین فورٹین لے لیا ونیا پر آگیا اس 0 کے ساتھ لگا دے تو 10 بن جاتا ہے پھر ہم لیکھ سکتے ہیں تو 510 یہ 5 پر ابھی ہو سکتا ہے 5105 ہم نے 5 لے لے اس میں سے 2 باقی بچ کے 25 بن جاتا ہے تو پھر ہم لیکھ سکتے ہیں 550025 اب 5 پر ڈیوائیڈ کریں 53050 تو ہم 150 کو اس طرح لیکھ سکتے ہیں کہ 2 5 5 5 2 5 5 3 2 cross 5 cross 5 cross 3 اس طرح لگ دیے پھر یہ دوسرا والا 210 اس کو فیکٹرائز کر دیتے ہیں 5 پر ہو سکتا ہے تو 5 4s are 20 20 لے لیا ون یہاں پر آ کے 0 کے ساتھ لگا جو 10 بن جاتے تو 5 2s are 10 پھر یہ 2 پر ہو سکتا ہے 2 2s are 4 2 1s are 2 یہ 3 پر ہو سکتا ہے 3 7s are 21 تو ہم لے سکتا ہے 5 2 3 7 5 2 3 and 7 اب لاس میں 320 ہے 320 تو اس کو فیکٹرائز کر دیتے ہیں 320 تو یہ 5 پر بھی ہو سکتا ہے 2 پر بھی جس نمبر پر آپ کرنا چاہے آپ کی مرضی تو تو 1s are 2 2 لے لیا ون یہاں پر آگے تو 12 بن گیا 2 6s are 12 اور 2 0s are 0 2 8s are 16 2 0s are 0 2 4s are 8 2 0s are 0 2 2s are 4 2 0s are 0 5 and 5 پر ڈیوائیڈ کریں 5 4s are 20 and 2 2s are 0s are 0s 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 6 6 the price میں 2 آیا ہے اور ایک 5 ہم دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 اور ایک کیا ہے 5 ہے ٹھیک ہے اس کی ترتیب بدل دےیا 5 بیچ میں ہے لیکن ترتیب بدلنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اچھا تو اب اس میں کامن فیکٹرز ڈھونڈ لیں تو اگر چیک کر لیں یہ ٹو اور ٹو اچھا ایسی ایف لکھ لیتے پھر بعد میں کریں گے تو ہم لکھیں گے ایسی ایف یہ برابر ہوتا ہے ایک کامن فیکٹرز کی کامن فیکٹرز تو کامن فیکٹرز ہم اٹھا لیتے ہیں ان تینوں سے ایک ٹو اٹھا لیا پھر دیکھ لیتے ہیں فائف یہ فائف تینوں میں موجود ہے اس میں بھی اس میں بھی اور وہاں پر بھی موجود ہے تو فائف تینوں میں موجود ہے تو ایک فائف بھی اٹھا لیتے ہیں اچھا یہ دوسرا فائف اس میں تو ہے لیکن ان دور میں نہیں ہے پھر تری دیکھ لیں ان دور میں تری ہے لیکن اس میں نہیں ہے تو پھر دوسرا کوئی نمبر اس میں کامن نہیں ہے تو تو یہاں پر ہے لیکن اوپر نہیں ہے یہ تو ہم لے چکے دوبارہ نئے دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا LCM کیا آئے گا 2518 اور ہمارا part G ہے تو ان کو factorize کریں گے پھر HCF نکالیں گے پہلے آئے 18 تو ہم لکھ سکتے ہیں 2918 پھر 33009 یہاں تک ہوا تو 18 ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ 2 x 3 x 3 ٹھیک ہے پھر 54 تو 54 2 پر اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو 22004 4 ہم لے ونیا پر آگے 14 بن گیا تو 2700 پھر 3 پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں 390027 پھر 3 پر ڈیوائیڈ کے 33009 تو 2333 یہ آ رہے 54 ہمارے پاس آ رہے 2 x 3 x 3 x 3 x 3 یہ آ گیا ڈیوائیڈ ہے اب 82 پہ جاتے ہیں تو 82 ہمارے پاس 2 پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں 24008 22004 پھر 2 پر ڈیوائیڈ کے رہے 22004 21002 پھر 3 پر 3721 تو 2237 یہ آ رہے 82 یا رہے 2 x 2 x 3 x 7 وہ ہم لے کہیں گے hcf highest common factor highest common factor that برابر ہوتا ہے common factors کو multiply کر کے ڈیوائیڈ ہے تو common factors اس میں سے کن کون سے ان تینوں ٹو سے ایک ٹو اٹھا لیں گے ٹھیک ہے تو ٹو اٹھا لیا پھر یہ 3 بھی تینوں میں موجود ہے ان تینوں ٹری سے ایک ٹری ہم اٹھائیں گے پھر اس میں دوسرا کوئی اور نمبر نہیں ہے کہ تینوں میں موجود ہے تری تو اس دور میں ہے لیکن اس میں دوسرا نہیں یہ یہ والا ہے لیکن یہ تو ہم نے اٹھایا ہے تو 2 اور 3 کو multiply کر کے ہمارا آنسر آ جائے گا 6 تو ڈیویس کا 6 ہے اچھا اب ہم part h پہ آ رہے ہیں تو اس کو factorize کریں گے میں تورا جلدی میں کروں گا کیونکہ یہ part زیادہ ہے اور 2 3s are 6 تو ہم 2 اور 3 لے سکتے ہیں 6 کو لے سکتے ہیں 2 x 3 پھر ہے 42 42 ہم لے سکتے ہیں 2 2s are 4 2 1s are 2 پھر 7 3 7s are 21 2 2 3 اور 7 42 ہم لے سکتے ہیں 2 x 3 x 7 پھر ہے 78 تو 78 ہم 2 سے ڈیویٹ کرتے ہیں 2 2 2 3s are 6 وہ یہاں پر آگے 18 بن گیا تو 9s are 18 ٹھیک ہے یہ 3 سے ڈیویٹ ہو سکتے ہیں ڈیویٹ کرتے ہیں تو 2 3 اور 13 ہم لے سکتے ہیں 78 میں 2 x 3 x 13 ڈیویٹ کرتے ہیں اب اس میں ڈیویٹ کریں گے ہمارے پاس برابر ہوتا ہے کامن فیکٹرز کے کامن فیکٹرز کامن فیکٹرز تو کامن فیکٹرز میں ہمارے 3 یہ آجائے گا 2 3006 تمہارا آنسر 600 اچھا اب ہمارا پٹ آئی ہے تو اس کو فیکٹرز کرنے والے تو پہلے 150 یہ 5 پر 2 پر کسی بھی نمبر پر آپ ڈیویٹ کرنے چاہاں تو 2 7000 14 میں پوٹین لیے ون یہاں پر آگے 10 بن گیا تو تو 510 پھر اس کو 5 پر ڈیویٹ کریں 5105 2 یہاں پر آگے 25 بن گیا تو 550025 5 پر ڈیویٹ کریں 5300 15 تو 150 ہم لے سکتے ہیں کہ 2 x 5 x 5 x 3 255 3 اب 200 ہے تو 200 آپ لوگ فیکٹرز کریں 200 2 پر ہو سکتے ہیں 2100 2 پھر 250 10 پھر 200 2 پر ڈیویٹ کریں تو 2250 پھر 5 پر ڈیویٹ کریں 5 5025 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 5 5 یہ ہوئے اب لاسٹوال 500 ہے اس کو فیکٹرز کر دیتے ہیں 5 5 155 5 510 5 50 5 20 20 پھر 5 1 5 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 cross 2 cross 2 تو اب ہم لکھیں گے ایچ سی ایف ہائی ایسٹ کامن فیکٹر کامن فیکٹر اس میں ہم ملٹیپلائی کرتے تھے cf is equal to کامن فیکٹر اس میں سے ہم کامن اٹھائیں گے تو یہ 2 دیکھ لیے تینوں میں موجود ہے تو ایک اٹھا لیتے ہیں ایس اچھا دوسرا 2 اٹھا نہیں سکتے اگر 5 دیکھ لے تو 5 تینوں میں موجود ہے تو ایک 5 اٹھا لیتے ہیں دوسرا 5 دیکھ لے تو اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اور اس میں بھی تو دوسرا 5 بھی اٹھا سکتے ہیں 5 ہو اب 3 کا کوئی اور ساتھی نہیں ہے تو 3 چھوڑ لیتے تو یہ ہمارا کامن فیکٹر اس 2 5s 10 510s 50 تو ایک سی اے ہمارا 50 آگے چاہے ہم پاٹ جے پہ آگئے تو اس میں ہے 140 245 and 385 تو اس کو فیکٹرائز کرنے والے 140 پہ لے لیں گے 140 تو 7 پر بھی ڈیوار ہو سکتے 7 سے سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو 7 سے بھی یہ بھی پرائم نمبر ہے 72014 پی رہی تو 1s 2 اور 2 5s 10 تو 7225 ہم لے سکتے ہیں 140 ہم لگ سکتے ہیں 7 x 2 x 2 x 5 پھر دوسرا اٹھا لیتے ہیں 245 تو 245 پیکٹرائز کر دیتے ہیں 245 5 پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تو 54020 20 ہم نے لے لیا 4 باغ بچ کے 4 یہاں پر 5 کے ساتھ لگا دیا تو 45 بن گئے 59045 ٹھیک ہے اب 77049 تو ہم لکھ سکتے ہیں 5 x 7 x 7 ٹھیک ہے ابھی لاسٹ والے 385 تو اس کو فیکٹرائز کر دیتے ہیں 3 والا 385 5 پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں 57035 انہیں 35 لے رہی ہے 38 ہے تو 3 باغی بچ گیا 3 آگے اس 5 کے ساتھ لگا رہے تو 35 بن جاتے ہیں پھر ہم لکھ سکتے ہیں 57035 ٹھیک ہے 735 7 اور 3 اچھا اب یہ 7 پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو ہم لکھیں گے 7107 اور 7107 تو 5 7 اور 11 ہم لکھ سکتے ہیں 5 x 7 x 11 اب ہم مارا HCF کیا آئے گا HCF ہم بولتے ہیں کہ یہ کامن فیکٹرز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کامن فیکٹرز اٹھائیں گے تو 7 تینوں میں موجود ہے تو ایک 7 اٹھا لیتے ہیں ایک ہم نے 7 مٹا دی دوسرا 5 تینوں میں موجود ہے تو 5 بھی اٹھا لیتے ہیں ایک 5 ٹھا لیتے ہیں تو 7500 7535 ہمارا آنسر HCF آ رہا ہے 35 چاہتا ہم اب پارٹ کے پہ آگے اس کو فیکٹرز کرنے والے ہیں تو پہلہ والے اٹھا لے 246 2 پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں 2 1 2 2 2 0 4 2 3 0 6 اب یہ 2 اور 3 5 1 6 3 پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں 3 4 0 12 ہے 3 1 0 3 ہمارے پاس 41 مزید ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا ہے پرائیم نمبر تو 2 3 اور 41 آتا ہے ہم لگ سکتے ہیں کہ 246 ہمارے پاس برابر ہے 2 3 اور 41 کو مٹیپلائی کر کے دوسرا ہے 656 تو اس کو فیکٹرز کریں گے 656 تو یہ ہمارے پاس 2 پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 2 3 0 6 2 2 0 4 ڈیوائیڈ پر آگے 18 16 بن گے 2 8 0 16 اب دوبارہ 2 پر ہو سکتے ہیں 2 1 0 2 2 6 0 12 16 32 2 4 0 8 ہم لگ سکتے ہیں 2 8 0 16 2 2 0 4 2 4 0 8 2 1 0 2 ٹھیک ہے تو 41 اب نہیں ہو سکتا تو 2 چاردہ پا لکھ لے اور ایک 41 2 مٹیپلائیڈ بائی 2 مٹیپلائیڈ بائی 2 مٹیپلائیڈ بائی 2 مٹیپلائیڈ بائی 41 اب لاسٹ میں ہے 984 تو 9 84 کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں 9 8 4 2 پر ہو سکتے ہیں 2 4s 8 1 یا پر آگے 19 18 بن گے 2 9s اور 18 2 2s اور 4 2 پر ہو سکتے ہیں 2 2s اور 4 2 4s اور 8 1 یا پر آگے 12 بن گے 2 6s اور 12 پر 2 1s اور 2 2 2s اور 4 2 3s اور 12 1 2 3 آگے 2 3 پر ہو سکتے ہیں 3 4s اور 12 اور 3 1s اور 3 جس میں بھی 41 آ رہا ہوں ہم لیکھ سکتے ہیں 2 2 2 3 41 2 2 2 x 3 x 41 ٹھیک ہے تو اب ہم ان تینوں میں سے کامن فیکٹرز نکالیں گے ایک سی ایف برابر ہوتا ہے کامن فیکٹرز کو مٹیپلائی کر کے انسر آتا ہے کامن فیکٹرز تو کامن فیکٹرز میں یہاں پر 2 ہے تو 2 اٹھا لیتے ہیں 2 اور 41 آئی تنگ کامن ہے دوسرا کوئی نہیں 2 ہے اور پھر گرام دیکھ لیں 41 بھی تینوں میں موجود ہیں تو 41 اور 2 مٹیپلائی کریں تو 2 1s اور 2 2 4s اور 8 ہمارا nclm کیا رہے ہیں 82 اچھا اب ہمارا پارٹ e ہے تو پارٹ e کو ہم سالف کر رہے ہیں 104 پہلے تو اس کو فیکٹرائز کریں گے 104 2 پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 2 5s اور 10 2 2 0 4 پھر 2 پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 2 2 0 4 ون یہاں پر آگے 12 بن گیا تو 2 2 7 2 6 0 12 ٹھیک ہے 2 1s are 2 2 3s are 6 2 2 2 2 اور 13 yes l sorry part l ہے اچھا 2 x 2 x 2 x 13 اب ہم دوسرا اٹھا لیتے 208 ٹھیک ہے 208 ہے تو اس کو فیکٹرائز کرنے والے 208 2 پر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں 2 1s are 2 2 0s are 0 2 4s are 8 پھر یہ بھی 1 اس طرح آ رہا ہے تو پھر 2 پر کریں 250 2s are 104 پھر 226s are ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور 2 13 026 تو آ رہا ہے 2 x 1 2 3 4 2 2 2 2 اور 13 1 2 3 4 اور 13 آگے پھر لاسٹ میں 416 تو اس کو فیکٹرائز کرنے والے 416 کو 400 آر 16 ہمیں سر علیک سکتے ہیں 2 2 0 4 2 0 0 یہ 1 یہاں پر آگے 2 8 0 16 ٹھیک ہے تو یہ 208 اس میں واپس بن گیا مطلب یہ دوبارہ یہ چیزیں آئیں گے پھر 2 پر کریں گے تو کیا آئے گا 104 آئے گا پھر 2 پر اگر اس کو کریں گے تو کیا آئے گا 52 آئے گا پھر اگر 2 پر کریں گے تو کیا آئے گا اگر 26 اور پھر اگر 2 پر کریں گے تو 13 آئے گا یہ میں نے دوبارہ لکھا 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 کہ یہاں سے 208 اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو دوبارہ وہی نمبر سٹارٹ ہو رہے ہیں 104 اس میں بھی ہے یہاں پر بھی آرہا ہے اس میں بھی آرہا ہے تو دوبارہ وہی نمبر سٹارٹ ہو رہے تیس طرح 1 2 3 4 5 اور 1 2 3 4 5 اور 5 اور لاسٹ میں 13 جس میں اور یہ ترٹین تو اگر ہم دیکھ لیں ٹو کتنی دفعہ اس میں آیا ہے وان ٹو تری تری دفعہ ٹو اٹھائیں گے ٹھیک ہے جو کامن ہے وان ٹو تری اور ایک کیا ہے ترٹین ہے اور ہمیں اس میں بھی دیکھ لیں تری دفعہ ٹو ہے اور ایک ترٹین ہے مطلب ہے اس کے موٹیپلیکیشن سے یہ آتا ہے تو اس کو موٹیپلائی کریں تو اس سے بھی اس سے بھی یہی ون زیرو فور آئے گا تو یہ ہمارا ایت سی ایف موسیقی